رات میں ہوگی وہ کونسی رات ہے جو اتنی عظیم الشان ہے تو حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع میں بتا دیا گیا کہ فلا رات شروع میں بتا دیا گیا لیکن جب بتا دیا گیا جب آپ لوگوں کو سنانے کے لیے تشریف لائے بتانے کے لیے کہ فلا رات سب قدر ہوگی تو راستے میں دیکھا دو آدمی لڑ رہے جھگڑ رہے آپ اس میں لڑائی جھگڑا ہو تو اس لڑائی جھگڑے کی نحوست سے وہ آپ بھول گئے کہ کونسی رات بتائی اور اس کے بعد پھر آپ نے فرمایا بھئی وہ جو مجھے اللہ تعالی نے بتایا تھا کہ فلا رات ہوگی وہ تمہیں بھول گیا بھول کیا گیا اللہ ہی نہیں بھولا دیا اللہ ہی نہیں بھولا دیا کہ بھولا کے در بھولا دیا لیکن یہ بتایا گیا ہے کہ آخری عشرے کے اندر ہوگی چنانچہ آپ نے اعلان فرمایا التمیزوہا فی العشر اب آخری من رمضان کہ اس کو تلاش کرو سب قدر کو تلاش کرو رمضان کے آخری عشرے میں آخری دس دنوں میں اب سوال یہ پیدا ہوا ہوتا ہے بعض اوقات ذہن میں کہ بھئی اگر بتایا گیا تھا تو پھر بھولایا کیوں گیا جب بتا دیا تھا تو پھر بھولایا کیوں گیا تو درحقیقت اس کے پیچھے اصل جو حکمت ہے راز ہے وہ تو اللہ تعالی ہی بہتر جانتے ہیں لیکن جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ بتلانا متعین طور سے بتانا مقصود تھا نہیں کہ فلا رات ہوگی تاکہ آدمی جو ہے وہ اس رات کی تلاش میں پورے عشرے کے اندر احتمام کرے عبادت کا لیکن شروع میں بتایا بتا کر بھولا دیا دو آدمی جھگڑ رہے تھے تو آپ نے فرمایا دو آدمی جھگڑ رہے تو میں اس کو بھول گیا ان کی جھگڑے کی وجہ سے تو یہاں بتلانا مقصود تھا جھگڑے کی نحوصت کہ مسلمانوں کے درمیان آپس میں جھگڑا یہ ایسی بری چیز ہے اور اتنی منحوص چیز ہے کہ اس کی وجہ سے شب قدر کی تعیین ہی بولا دی گئی بتلانا یہ مقصود کہ مسلمانوں لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرو لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرو اور یہ اتنا بڑا عظیم سبق ہے پوری قرآن اور حدیث میں کہ شریعت نے جھگڑے کو کبھی گوارہ نہیں کیا مسلمانوں کے درمیان آپس میں جھگڑا یہ شریعت نے قدم قدم پر اس کے آگے رکابتیں کھڑی کی ہیں کہ جھگڑا نہ ہو مسلمانوں کے درمیان جھگڑا نہ ہو افسوس ہے کہ ہم لوگ اس تعلیم کو اس طرح بھولا چکے ہیں کہ معمولی 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 باتوں پر جھگڑ رہے ہیں جواب ادھر سے تنقید ادھر سے جواب ادھر سے تنقید ادھر سے جواب ادھر سے تنقید ادھر سے جواب اور گالی گلوچ بد زبانی بد کمانی اس کے اوپر ہمارا سارا معاشرہ اس وقت چل رہا ہے اور اس سے زیادہ منحوس چیز کوئی اور نہیں ہے جس نے شب قدر کو بھلا دیا اور حضور اقدس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ یہ فرمایا کہ بھئی چاہے اپنا حق چھوڑ دو مگر جھگڑے کو گبارہ نہ کر اور یہ فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے کا ذمہ دار ہوں جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے حق پر ہے اپنا حق بزور عدالت حاصل کر سکتا ہے لیکن کہے بھئی جھگڑا کیا کروں چھوڑ تو چلو اپنا حق چھوڑ دیتا ہوں جھگڑا نہ ہو اس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں ذمہ دار ہوں جنت کے بیچوں بیچ گھر دلوانے تو چونکہ یہ جھگڑا ہو گیا تھا تو اس واسطے وہ بولا دی گئی